ادھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راجہ ٹی وی شو میں آپ کا ہوسٹ امیز راجہ کل عوام مینڈر کے لیے کا نیایت کے عام خبر آسکتی ہے کل یعنی بدھ کو نیشنل کانفیس حکومت کی تشکیل کرنے جاری ہے جس کی سربراہی عمر ابداللہ کریں گے بودھ کو ہی وزرائے کابینہ کی تشکیل اور حلق برداری ہوگی اور ہو سکتے ہیں مینڈر سے شاندار جید درج کرنے والے نیشن کانفیس کے امیدوار جعوید احمد رانہ کابینہ کا حصہ اس بے اقتدار کے لیڈر کے پاس آٹھ کیابنٹ منسٹرز منتخب کرنے کا زیادہ نہ اختیار ہوتا ہے کل جب آٹھ منسٹرز منتخب ہوں گے تو کبھی امکان ہے کہ سرحدی تحصیل مینڈر سے تیسری مرتبہ منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچنے والے جعوید احمد رانہ بھی کابینہ کا حصہ ہوں جعوید احمد رانہ کو اس مرتبہ عوام پیر پنجال کابینہ کی مسند پر برجمان ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں رانہ کا نام جس کے کبھی امکان ہے کہ کابینہ کے وزراء کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے عوام پیر پنجال رانہ کو کابنٹ منسٹر دیکھنا چاہتی ہیں کارل مینڈر کی عوام کی بالحصوص اور عوام خطابیر پنجال کی بالعموم خالف برداری کی تقریب پر نظریں لگی رہیں گی اور وہ اپنے محبوب لیڈر جعوید رانہ کو وزیر کابینہ کی بے حد ذمہ دار کرسی پر عوضہ برعجبان ہوتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے جعوید رانہ عوضہ وزیر کابینہ کے لیے جمعہ کشمیر اسمبلی کے پربل اور مضبوط دعویدار ہیں کارل مینڈر کی عوام کو متذکرہ جماعت کی طرف سے نہایت ہی خوش آئند خبر دیکھنے کو مل سکتی ہے موسیقی